واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے عبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زبا کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زبا کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور المستدلعہ کے میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو ڈیفنیٹ حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہیں نبیل اسلام کے فرامین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گلٹیس میں نہیں بڑھتے ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافد راجدہ کو ملوکیت میں مدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہنے چھوڑیں آلٹی میٹلی کیا نکلا ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کب کہہ رہے خوبیہ کیمرے لگا گئے کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پر بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقع کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُنْ اس میں تو نبیر اسلام کی تنقیص ہو رہی ہے تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشنس بشر ہے یہ ہم اپنے عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں احادیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت توزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی الاسلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لے آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے ابا اجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور انہیں بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی الاسلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈیکلئر کریں پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی جزید نے کیا کیا ہے وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے ہے جو پیچھے سے خراب تھا جزید کو لے کے بیٹھے ہیں جزید 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 بھئی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کی ہیں پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کہہ سکتے تو پھر لانت کے مستعق تو ہو رہے ہیں حاق چھپا گئے اور کیامل دین کے موہ پہ لگام ڈالی وہ پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کا تیسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرے کلیپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے متعلق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبیل اسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہے تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے عزیفہ ابن جمان کو بتائے تھے ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے وہ ختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہیں اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہے جس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبیل اسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بہاری عدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرے ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسئیبت آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حب کے کتے بھونکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی کہ یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں امار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ رسچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ امار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو امار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ امار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڑی پہ امار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی امار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے میں تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہلِ بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیڑی پہ بیٹھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمائی ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عیشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر من ان کا اولیل امر مولا علی ہیں ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا ہے سر آخری حصہ ہی رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں وہ عدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتوں کارٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی دیسے لکھتے ہیں نا آدھی دیسے ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے بس لیکن امام بخاری نے پوری عدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ عائشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی عدیث سکس فور ڈبل ایٹ آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی برے لیوی دو بندی آل عدیث سب میرے صحابہ وہ برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھ سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی عدیث سٹارٹس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈھانٹا فرمائے تم میرے صحابہ کو برا مت کو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی سیابی ہو ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیڈ میں سلح و دیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر عود پاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلح و دیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں تلقا مؤلفت القلوب آل امیہ ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ مؤلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائے سیدونا علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تر ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدونا علی کی گستاقییں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاقی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کو پر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پر کرتے رہے یہ ہے لانتی خود ہوگئے نا جب بولا علی پر لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی جالہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمد میں بھی موجود ہے کہ سیدونا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ نوٹ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم کام کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو عمر سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بی بی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدونا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت تو یہ لانت تو تم نبی الاسلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ بللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والوں پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پھر ہی کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے اور نہ پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیرِ خم سے اگلی حدیث لعناللہ ابد تراب کے الفاظ ہے مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ موجود ہے سب کا ترجمہ لانت ہی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافضیوں کا اببہ کون ہے آلِ امیہ تو لہٰذا شیعہ نمیہ کہنا کہ تو اسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں سب مجرمین آلِ امیہ ہیں اور یہ آلِ امیہ اور بنو آشیم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسے سے پہلے چل گئی تھے صدیوں سے چل گئی تھے وہ تو پھر اللہ نے بنو آشیم کو نبوت کیلئے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی عظم نہیں ہوئی وہ چیز آگے چلتی ہے خیر چھوڑ دیں ایک طرف ٹاپیک ہے صلاة بر محمد و آلِ محمد اللہم صلی علی محمد و علی آلِ محمد شکریہ شکریہ